موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھیں انسائیڈ پاکستان میں ہوں محمد زفیر دوزار اکیس کا آخری پروگرام اور آج کا پروگرام پورے سال میں جو بڑی بڑے واقعات ہوئے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بلخصوص ان پر نظر ڈالیں گے اور کوشش کریں گے کہ کلینڈر وائز اب تک یہ تمام جو معلومات ہیں وہ بچائی جائیں کون کون سے بڑے ایبنٹس اس دوران ہوتے رہے پاکستان سے آغاز کریں گے پاکستان کی سیاست کی بات کریں پاکستان کی بات کریں تو پاکستان دوزار اکیس میں خاص طور پر توجہ کا مرکز بنا رہا اور وہ تھی سب سے بڑی جو بیس سالہ جنگ تھی افغانستان کی اس میں پاکستان نے امن بحال کرنے کے لیے مرکزی کردار ادا کیا اور پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا اور اگر امن اومان کی بات کریں امن اومان کے لیے پاکستان کی جو قربانیاں تھی ان کو سراحہ کیا اور بھی بھی چونکہ جس طرح افغانستان کا امن اومان ہے افغانستان سے امریکہ کی جو واپسی ہوئی ہے اس میں اور ڈالاغ میں پاکستان کا کردار بہت ہی اہم رہا ساتھی ساتھ اگر ہم پاکستان کی بات کریں پاکستان کے اندرونی حالات کی بات کریں تو سیاسی طور پر پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی وہ ہمیں جنوری میں جو کہ اس نے مارچ کا اعلان کیا تھا اس کے بعد وہ ہمیں ایکٹیو دکھائی نہیں دی اور حکومت کو گھر بیجنے کی باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی اس طرح کے ایونٹس سے وہ بھی پورے نہیں ہو سکے دوسری طرف سینٹ انتخابات ہوئے سینٹ انتخابات میں اگین ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل گئی اور جوائنٹ سیشن بھی ہوا ان تمام تر اہم قومی سلامتی کے جو ایشیوز تھے اس میں اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دیا اس کے علاوہ بلوچستان خبروں میں رہا اور بلوچستان میں آمن و آمان بحال ہوا اور خاص طور پر جب ہم افغانستان بورڈر کی بات کرتے ہیں جو کہ تقریباً سات سو گیارہ کلومیٹر ہے افغانستان بلوچستان کا جو حصہ لگتا ہے ہمارا اور وہ کمپلیٹ ہوئی اور اس پر فینسی کا کام مکمل کیا گیا اور اسی طرح ایران بورڈر کے اوپر بھی فینسنگ کا کام مکمل ہوا جو کہ بہت ہی مشکل تھا ناممکن ٹارگٹ تھا اور اس کو ہماری فورسز نے اس کو اچیف کیا اور تقریباً فینسنگ جو ہے وہ بورڈر پر کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ جب ہم کشمیر کا رخ کرتے ہیں کشمیر کے والے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے کشیرہ رہے لیکن کشمیر پر ایل او سی پہ فائر بندی ہوئی اور اس کی وجہ سے جو وہاں پہ دونہ درف کے کشمیری تھے ان کو سکھا سانس ملا اس کے ساتھ ساتھ گوادر سے جو اچھی باتیں اچھی خبریں ہیں گوادر کا جو کرکٹ سٹیڈیم تھا وہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بانا اور ہم نے دیکھا کہ دنیا بڑھ سے لوگوں نے اس پکچر کو ٹوٹ بھی کیا سٹیڈیم کی تعریف بھی کی اور گوادر پروموٹ ہوا جو گوادر کے والے سے جو ڈیویلپمنٹس تھی اور جو سافٹ ایمیج تھا وہ بہتر ہوا اس کے ساتھ پاکستان چونکہ آئی ایم ایف کے پاس گیا معاشی طور پر پاکستان بڑا سٹرگل کیا اور کرونا وائرس کی وجہ سے ایک تو پاکستان کی جو پالیسیاں تھی وہ بہت اچھی رہی لوگ ڈاؤن اور اس میں نرمی سختی یہ تمام چیزیں چلتی رہی اس کے بعد قومت کی دنیا بر میں تاریخ بھی کی گئی پرائم نیسٹر کے اس اقدام کی اور ساتھی ساتھ پاکستان معاشی طور پر کمزور ضرور رہا اور اس نے اپنی سروائیول کی جنگ لڑی معاشی طور پر ابھی بھی کچھ اچھی خبریں تو نہیں ہیں لیکن کم از کم پاکستان سسٹین کر گیا جو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید دیوالیا ہو جائے گا اس طرف پاکستان نہیں گیا اور پاکستان نے امپروو کیا جی ڈی پی میں بھی بہتری آئی اور خاص طور پر جو آورسیز پاکستانی تھے وہاں سے جو فنڈز آئے ریمیٹنز جو آیا اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی اوورال اگر ہم پاکستان کی حد تک بات کریں تو جو اس وقت کے سال کے انڈ پر حکومت کے جانے اور ڈیل اور ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں اوورال دوزار اکیس پاکستان کے لیے بڑا خوش آئند رہا اور سب سے جو بڑی خبر تھی وہ یہ تھی اوائی سی کا جو جلاس ہوا عالمی سطح پہ اور خاص طور پر سفارتی محاذ پہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی ناظرین یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیونسی لینڈ ہمیں یہاں پہ دوری اپنی کیکٹ سیریس ویبن اوڈر میچ بھی نہیں کھیلا تھا واپس سرے گئے تھے ڈیپلومیٹک سطح پہ سفارتی سطح پہ ہمیں بڑی اس وقت شرمندکی کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد پاکستان نے بیک باؤنس کیا اور پاکستان نے سب سے بڑی جو اچیومنٹ تھی کہ یہاں پہ اپنے دیکھا کہ اوائی سی کا جلاس بلایا اور پوری دنیا میں ایک بہترین اور اچھا میسیج کیا اس کے بعد پاکستان کا ایمیج بھی لویا ساتھی ساتھ ایک جو بڑی خبر آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے بھی وہ یہ تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے دروان جو کرکٹ میچ تھا اس میں پاکستان نے پہلی دفعہ انٹریشنل کرکٹ میں ورلڈ کپ کے میچز میں ہندوستان کو شکست دی اور بڑی زبردست میچ رہا اس کے چچے بھی پورا سال ہم نے دیکھا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ رہے اور ہندوستان کی بات کریں پاکستان کے عوام کی بات کریں دونوں طرف اس کو ڈسکس کیا جاتا رہا اب ہم چلیں گے پوری دنیا میں اور خاص طرح پاکستان میں کیا کیا ہوا ٹائم لائن کے حساب سے اور مرزا غالب صاحب کا شہر ہے کہ بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبروز تماشا میرے آگے تو یہ پوری دنیا کے جو معاملات ہیں ہیپننگز ہیں یہ ڈیلی بیسیز پہ ہوتی رہتی ہیں ہر سال ہوتی ہیں اس دفعہ بھی ہم نے ہر سال کی طرح آپ تک پورے سال اہم واقعات کو مرتب کیا ہے اور کوشی کریں گے کہ آپ تک یہ مختصر وقت میں ہمارے تک پچھا سکیں اور سال دوزار اکیس اپنی تمام تر مصبت اور منفی تغییرات اور تبدیلیوں کے ساتھ رخصت ہوا چاہتا ہے اس برس بھی علم قوام کئی اہم واقعات اور حادثات جو ہیں وہ نمودار ہوئے آپ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم نے سال دوزار اکیس میں رنما ہونے والے اہم واقعات کی تفسیر تیار کیا وہ آپ کے ساتھ میں پیش کرتے ہیں چار جنوری چار سالہ کشیدکی کے خاتمے پر بلاہر سعودی عرب اور قطر کے درمیان سرخد وہ کھول دی گئی آپ کو پتہ ہے کہ عرب پاک عرب تنازیہ جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتا رہا اور اس دفعہ چونکہ تھوڑی سی نرمی سعودیہ کی طرف سے آئی سعودیہ اور قطر کے تعلقات بہتر ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں ایران کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوئے سال کے آغاز میں ہی اچھی خبریں آنا شروع ہوئیں اور پھر سال کا جو اختتام ہوا آپ نے دیکھا کہ کس طرح سعودی عرب میں تھوڑا سا آزاتی ملی انٹرٹینمنٹ کے والے سے وہاں شوز ہوئے پرگرانس کیے گئے اور سعودیہ بسار یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ لیبرالیزم کی طرف جا رہا ہے اس کی جو پالیسیز ہیں اس میں نرمی آئی اور عموما ہم نے جو دیکھا کہ جس طرح سعودی عرب کا جو ایک سخت ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا اس میں نرمی دیکھنے میں آئی اسی طرح چھے جنوری سرداتی انتخابات میں شکست امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے حامیوں نے امریکی ایوان کیپیٹل پر حلہ بول دیا یہ ناظرین سب سے بڑی خبر تھی سال کے شروع میں ہی اور چونکہ ٹرمپ کو کہا یہ جا رہا تھا شاید ٹرمپ اگلے چار سال کے لیے دوبارہ صدر بنیں گے ایسا نہیں ہوا بڑے زبردست ریزیلٹ آئے وہاں پہ اور جو بائٹن کی کامیابی کے بعد اقتدار کی جو منتقلی تھی اس پہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ امریکہ جس کو بڑا سیویلائز کہا جاتا ہے جہاں جمہوریت کے بڑے دعوی کیا جاتے ہیں لیکن وہاں پہ تشدت اپنایا گیا آگ لگائی گئی بیلڈنگز چلائی گئی اور بلاخر بڑی مشکل سے یہ معاملات جو ہے کنٹرول ور اور اس میں کئی افراد کی جانے بھی گئیں ساتھ ہی ساتھ پندرہ جنوری عالمی وبا کرونا سے ہلاک افراد کی تعداد یعنی پندرہ جنوری دو آزار اکیس کو بیس لاکھ تک پہنچ گئی جو کہ بہت ہی اس کہتے ہیں انیس سو پہتیس کے بعد یہ سب سے بڑی وبا تھی جس نے اتنی جانے لیں دنیا بر میں یہ تعداد بڑھتی کی اس کے ساتھ ہی بیس جنوری جو بائٹن نے امریکہ کے چھالیس میں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا ان بیٹوین یہ پورا معاملہ چلتا رہا اور بلاخر جو بائٹن نے حلف اٹھایا حلف کی جو تقریب ہوئی اس میں ٹرمپ صاحب نے شرکت نہیں کی اور امریکن تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ جو اقتدار کی منتقلی تھی اس میں پہلے تو ہوتا تھا کہ ہار مان نہیں جاتی تھی لیکن ٹرمپ نے مظاہرے کی اور یہ مظاہرے چلتے رہے اسی طرح چھپیس جنوری دنیا بن میں کرونا کیسیز کی تعداد اگر دس کروڑ سے تجاوز کر گئی اور یہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں اس وبا کی تو اس حوالے سے ایک ظاہر ہے بہت بڑا ہنسا تھا اور یہ تعداد بڑھتی گئی اور آگے جا کے یہ تعداد کنٹرول بھی ہوئی ایک فروری منمار فوج نے بچار اقتدار رہنمہ ہنگستان سوچی کو پرترف کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نو فروری متحدار امرات کا بغیر انسانی خلائی جہاز غوپ مریخ کے مدار میں کامیابی سے بیجا گیا اور جس نے عرب ممالک کے پہلے خلائی مشن کا عزاز اپنے نام کیا یہ اس فقت کی بڑی خبر تھی اور اس میں کوش اکنی عرب دنیا کے لیے اور خاص طور پر عرب مرات کے لیے ایک خوش آئندوار تھی بڑی اچیومنٹ تھی ساتھ 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 تیرہ فروری امریکہ میں سردی کے طوفان سے کم از کم ایک سو چھتیس افراد حلاق ہوئے نوے لاکھ سے زائد بجلی جانے کے واقعات پیش ہوئے یہ بھی پہلی دفعہ امریکہ میں ہوا اسی طرح اٹھارہ فروری امریکی خلائی ادارے ناسا کا مارس دو دار بیس مشن سات ماہ کا صفحہ تیرک کے مریخ پر کامیابی سے اتر گیا یہ وہ کامیابیاں ہیں جو سائنس کے حوالے سے ٹیکنولوجی کے حوالے سے اور امریکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ سب سے آگے رہا اور کامیابیاں سمیٹتے ہوئے اسی طرح انیس فروری کی اگر ہم بات کریں امریکہ نے ایک سو سات دن بعد محولیاتی موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق بینر القوامی پیرس مائدے میں دوبارہ شمولیت اختیار کی اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو محولیاتی تبدیلیاں ہیں پرائم منسٹر باکستان عمران خان بھی اس پہ زور دیتے ہیں کہ دو دار پچاس جو ہوگا وہ چالیس کروڑ انسانی جانے جو ہیں وہ مائگریٹ کرنے پہ مجبور ہوں گی موسم کی سختیوں کی وجہ سے امریکہ کو یہ ادراک ہوا اور اس نے اس میں دوبارہ پیرس مائدے میں شمولیت اختیار کی اسی طرح پچیس فروری کی جب ہم بات کریں دنیا بر میں کرونا سے ہلاک افراد کی تعداد پچیس لاک سے تجاوز کر گئی اور پچیس مارچ اگین فروری ختم ہوتا ہے یہاں پہ پچیس مارچ عالمی سطح پر کرونا ویکسین کی پجاس کروڑ خوراکیں تقسیم کر دی گئیں یہاں سے اچھی خبریں شروع ہوئی کرونا کے حوالے سے چونکہ ویکسین آ چکی تھی اور اس خوراک کو پوری دنیا میں تقسیم کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیک ٹو بیک ویکسینز آئیں مختلف قسم کی اور انہوں نے انسانی جانوں کو ضیع ان سے بچایا دو اپریل روس نے نیٹ اوک یوکرائن کی مدد کے لیے فوجی دستے بیجنے سے خبردار کر دیا اور چار اپریل انڈونیشیا اور مشرقی تعمور سیرو جاک نامی طوفان کے باعث سے دو سو ستت سے زائد افراد جان سے گئے اس طرح اگر ہم بات کریں گیارہ اپریل کی ایران نے اپنے یورینیم افضاد کی پلانٹ پر دماغے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھرائیا اور اس کا بدلہ لینے کے عظم کا اظہار بھی کیا آپ کو پتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ہمیشہ عالمی طاقتوں کو للکارتا رکھا اور یہاں پہ بھی اس نے اسرائیل کو اس کو برائے راست اس کا ذمہ دار ٹھرائیا اور ایران نے بدلہ لینے کا عظم کیا اپریل میں ہی جاپان نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی حمایت سے فوکشیما ایٹمی پلانٹ کا تابکاری پانی بیر القاہل میں تیس سال کے عصے میں زائع کرنے کا اعلان کیا یہ بھی بہت بڑی اس وقت کی بڑی خبر تھی اور اس طرح اپریل سترہ کی اگر ہم بات کہیں کرونا سے دنیا بر میں ہونے والی علاق تھے ہیں بیس لاکھ جیسے اس میں مارچ میں تھی تیس لاکھ ہو گئی یعنی دس لاکھ مزید اس میں اضافہ ہوا کرونا ویکسین آ چکی تھی دوز لگنا شروع ہو چکی تھی بیس اپریل چارٹ کے صدر ادریست دیبی باغی فوجی سے جڑب کے دوران مارے گئے یہ اس وقت کی یہ بڑی خبر تھی اور اس نے بھی چونکہ دہشت گردوں کے حلاف یہ ایک آپریشن تھا اس میں مارے گئے اکیس اپریل دنیا بر میں کرونا متاثرہ کیسز دوسری بلند ترین سطح پر پہنچ گئے یہاں پہ اپریل میں کیسز میں ایک دفعہ پھر اضافہ دیکھنے کو ملا اور ویکسین چکے ابھی نہیں نہیں آئی تھی اس کی ڈوزز لگنا شروع ہو چکی تھی لیکن اضافہ ہوا ساتھی ساتھیں کس اپریل میں بات کریں اگر تو بھارت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین لاکھ پندر آزار متاثرہ ریپورٹ ہوئے جو ایک دن میں اب تک یعنی اس دن تک ہونے والے ریکارڈ تعداد تھی بھارت سے اور آپ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں کرونا نے بڑی تباہی مچائی چوبیس اپریل انڈونیشیا میں آپ دوز حادثے میں ہلاکتیں ہوئیں اور یہ چوبیس اپریل اس وقت انڈونیشیا کی اگر ہم بات کریں جو کہ سب سے بڑا مسلم ملک ہے وہاں پہ یہ ایک اولناک حادثہ ہوا اٹھائیس اپریل کرگزستان اور تاجکستان کے مابین سرحدی تصادم ہوا جو کہ روایتی طور پر ہوتا رہتا تھا اس دفعہ پچپن افراد ہلاک اور پچاس سے زائد بھے گھر ہوئے یہ اگر ہم میڈلیسٹ کی بات کریں اور انڈریاستوں کی بات کریں تو وہاں پہ یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑا حادثہ تھا انہتیس اپریل دنیا بر میں کرونا کیسز کی تعداد پندرہ کروڑ سے تجاوز کر گئی انہتیس اپریل کی جب ہم کرتے ہیں کیسز یعنی یہاں پہ بڑھ رہی ہیں کیسز ریپورٹ ہو رہا ہے ہلاکتیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں یہاں کیسز کی تعداد بڑی ہے اور یہ ساتھ ہی ساتھ چین نے اپنا تینہ گونگ سپیس سپیشن کا پہلا مارڈیول خلا میں بیچا اور چین چیکنالوجی کے لحاظ سے جس طرح امریکہ ترقی کر رہا تھا ساتھ ہی ساتھ اپریل میں چین نے بھی اسی طرح ترقی جاری رکھی اور اپنا پہلا جو کونگ سپیس سٹیشن کا پہلا مارڈیول تھا وہ خلا میں بیچا تو اس میں دنیا بلکہ جو اہم واقعات ہیں چونکہ فرس کوارٹر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اگلے کوارٹر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مزید اسرائیل میں قضا میں چین میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کس طرح عالمی واقعات جو ہیں رنما ہوئے ہیں اور پوری دنیا کی ایکانومی پر سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں لیکن پروگرم میں ایک بار پھر خوش آمدیت بات کر رہے تھے ہم دوزار اکیس میں رنما ہونے والے اہم واقعات کی پانچ مئی یعنی مئی کی جب ہم بات کرتے ہیں امریکی کمپنی ٹیسلا رکی خلائی پروگرم سپیس ایکس نے بلاخر اپنے پرو ٹوٹائی خلائی جہاز کو کامیابی سے اڑایا اور خلاب میں بیجا اور زمین پر واپس اتار لیا بڑی کامیابی تھی سائنس کی دنیا سے ساتھ میں عالمی ادارہ صحیح نے چینی کرونا ویکسین سائنہ فارم کی ہنگامی منظوری دی یہ بھی اس وقت کی بڑی بریکنگ نیوز تھی اور ظاہرہ ویکسین کی تیاری کے والے سے امپورٹنٹ انیشیٹیو تھا گیارہ میں اسرائیل نے غزہ پٹی پر فضائی عملے کیے فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے بعد مزور اسرائیلی عالمی دباؤ پر جنگ بندی پر بلاخر امادہ ہوا اور یہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ پہلے دن سے ہی اس طرح کی جو تشدد ہے وہ کرتا چلا آ رہا ہے چودہ میں چین نئے مریخ پر خلائی جہاز کے ذریعے مریخ پر خلائی جہاز بینے والے دوسرے ملکہ عزاز اپنے نام کیا یہ بھی چین کے لئے ایک بڑی خبر تھی اور جون کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جون میں عالمی درائی صحیح نے چینی ساختہ دوسری کرونا ویکسین سائنہ ویک کے استعمال کی بھی ہنگامی منظوری دی یہ بیک ٹو بیک بڑی خبریں تھی برطانیہ میں گیارہ جون کو سنتالیس میں جی سیون سمیٹ کا انعقاد ہوا اس وقت چونکہ پوری دنیا جو ہوا ایکانومی میں کی وجہ سے پریشان تھی تو یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا بیس جون کو برازیل کرونا سے ہونے والی پانچ لاکھ موات والا دوسرا ملک بنا اسی طرح جون کی جب ہم بات کرتے ہیں چوبیس جون کو امریکی ریاست فوریڈا کی قسپے صرف سائٹ میں کسیر منظرہ رائش مارد کا ایک قصہ گرنے سے اٹھانویں افراد ہلاک ہوئے بڑا آدھسہ تھا امریکن ریاست میں 29 جون کو دنیا بر میں کرونا ویکسین کی تیس کروڑ خوراکیں لگانے کا سنگے میل عبور کر لیا گیا اسی طرح جولائی کی جب ہم بات کرتے ہیں اور جولائی میں نینی تین جولائی جولائی کا آغاز ہوتا ہے اور مغربی کے نیٹر میں بجلی کے گرنے سے اور آتشید کی جنگلات میں 130 سے زائد واقعات کے بعد شمالی امریکہ تک چلنے والے ریکارڈ ہیٹ ویو کے نتیجے میں 600 سے زائد افراد بہت کے موں میں چلے گئے ساتھ جولائی ہیٹی کے صدر جو انہیں موائیس کو گھر میں قطر کر دیا گیا جبکہ خاتون اول زخمی ہو گئی یہ وہاں کی بڑی خبر دنیا بر میں کرونا کے باعث 8 جولائی کو ہلاکتیں چالیس لاکھ ہو گئی تھی کیسیز کی تعدہ کروڑوں میں تھی اور اس وقت ہلاکتوں کی تعدہ چالیس لاکھ ہو چکی تھی 12 جولائی جرمنی بلجیم اور رومانیا کے سرخدی علاقوں میں سلاب سے دو سو انتیس افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے 33 جولائی 2020 اولمپیک جاپان کے شہر ٹوکیو میں 8 اگست تک منقض ہوتے رہی 4 اگست دنیا بر میں کرونا کیسیز کی تعدہ 20 کروڑ سے تجاوز کر گئی 14 اگست ہی کے دن ہیٹی میں آنے والے 7.2 شدت کے دلزلے سے 2021 سے زائد مواد ہوئیں اور اسی طرح اب 14 اگست پاکستان ازادی منا رہا تھا دنیا بر میں تو یہ ہو رہا تھا 15 اگست کو کیا ہوا ناظرین 15 اگست کو افغانستان میں طالبان نے حکومتی فورسیس کو شکست دے کر 20 سال کے بعد اپنی حکومت قائم کر لی افغان کی عادت فورسیس میدان چھوڑ کر باگ گئیں امریکہ کو شکست ہوئی اور نہ صرف امریکہ کو بلکہ بھارت میں صفے ماتم 15 اگست بھارت یوم ازادی مناتا ہے یوم سوگ میں بدل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان سے عالمی قوتیں باہر نکل گئیں اور طالبان نے ثابت کیا کہ وہ 20 سال کے بعد جھٹے رہے اور 20 سال کے بعد انہوں نے عالمی قوتوں کو شکست دے کر طالبان نے افغانستان فتح کر لیا یہ بڑی خبر تھی پورے سال کی اگر ہم بات کریں اور سب سے بڑا واقع یہ تھا عالمی قوت کو امریکہ کو اس میں شکست ہوئی اور امریکہ نے یہ شکست قبول بھی کی چوبیس اگست کو جاپان کے شہر ٹوکیو میں دوزار بیس پیرا ارمکس کا انقاد ہوا چھبیس اگست کو افغان دارالحکومت کابل کے ائرپورٹ پر خودکش مبلے میں تیرہ امریکی سمیت ایک سو بیاسی افراد مارے گئے خاص بات اس میں امریکنز کی حلاقت تھی تھی اس اگست کو امریکہ نے افغانستان سے اپنے آخری فوجی دستے کو بھی واپس بلا لیا اور اس طرح تیرہ سبتمبر وزیراعظم اسماعیل صابری یاکو ور اپوسیشن کے ادھاد سربراہ انوار ابراہیم کے درمیان مائدہ تیپ آیا جس سے اٹھارہ ماہ سے جاری سیاسی بوران کا خاتمہ ہوا اچھا اسی طرح چودرہ ستمبر کو شمالی کوریا نے دو شاہ رینج بلاسٹک مزائلوں کے تجربات کیے جو جاپان کے بحری حدود کے قریب جا کر گرے اس کے کچھ ہی گھنٹو بات جنوبی کوریا نے آفدوز سے فائر کیے جانے والے پہلے آسٹک مزائل کا تجربہ بھی کیا پندرہ سپتمبر کو آسٹریلیا اور برطانیہ امریکہ نیا چینی اثر اصوخ سے نمیٹنے کے لیے سا ملکی مائدے پر دستخط کیے جس کی بدلت آسٹریلیا اپنا پہلا ایٹمی آفدوز فلیڈ بنانے کا حیل ہو گیا یہ اس وقت کا ٹرائیکہ تھا بڑا امپورٹنٹ تھا اس کے امپیکٹ بھی خاص طور پہ چین نے اس کے والے سے پلان کیا چین نے اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھا اور اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی سوالہ سپتمبر سپیس ایکس نے زمین کے مدار میں پہلی سیویلین خلائی پرواز بیجی اور کے ذریعے چار افراد کو تنی روزہ دورے پر بیجا چھبیس سپتمبر جرمنی کے وفاقی انتخبات دوزار اکیس میں سوشل دیموکرائٹی پارٹی نے کرسچن دیموکرائٹی یونین اور کرسچن سوشل یونین کے اتخابت کو شکست دے کر میدان مار لیا اسی طرح اکتوبر عالمی ایکسپو دوزار بیس دبیئی میں شروع ہو گئی جو کہ چاری ہے اور سب سے بڑی ایکسپو تھی کرونا کی وجہ سے اس کی رونکہ مانت پڑ گئی لیکن پھر بھی کرونا کے بعد چونکہ یہ سب سے بڑی بڑا ایونٹ تھا دنیا بر میں تو اس ایونٹ کو بھی بڑی پذیرائی ملی تین اکتوبر تحقیقار صحافیوں نے کہ عالمی کنسورشیم اور میڈیا تنظیم رہنا ہے چودہ مالیاتی کمپنیوں کے ایک کروڑ انیس لاکھ صفحات پر مشتمل دستاویزات پینڈورا پیپرز کے نام سے یہ بریک کیا اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح اس سے پہلے پینڈورا پیپرز پینڈورا پیپرز نے بھی بڑا ایمپیکٹ سیاست پر لیکن وہ ایمپیکٹ نہیں رہا جو ہم نے پینامہ میں دیکھا تھا یہ پھر سیاسی جماعتیں ہو گئیں بیوروکریٹس ہو گئے فورسیز کے لوگ ہو گئے یہ سارے خبروں کا مرکز رہے ہیں اس سے رچھے اکتوبر عالمی ادارہ صحیح نے پہلی ملیریا ویکسین کی توسیک کر دی چوبیس اکتوبر پاکستان نے انڈیا کو عالمی ورلڈ کپ میں پہلی بار شکست دی یہ بڑی خبر تھی جو دونوں طرف اور بہت بڑا میچ تھا یہ پاکستان نے بڑا زبردست مقابلہ کیا اور پہلی دفعہ یہ کہا جاتا تھا پاکستان چونکہ چوک کر جاتا ہے بھارت کے خلاف آئی سی سی مقابلوں میں لیکن یہاں پہ بھارت کو بڑی بڑا تناز شکست ہوئی اور پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر پہلی دفعہ آئی سی سی مقابلے میں پاکستان نے میچ جیت لیا اس طرح اگر ہم پچیس اکتوبر کی بات کریں سودانی فوج نے وزیراعظم عدل حمد وک کی حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پہ قبضہ کیا اکتیس اکتوبر گلاسکو اسکوٹلینڈ برطانیہ میں اقوائے میں ہوتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے والے سے کانفرانس کا انعقاد کیا گیا آگے اگر ہم نومبر کی بات کریں تو نومبر میں دنیا بر میں کرونا کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پچاس لاک سے تجاوز کر گئی تین نومبر کو عالمی ادارہ سہت نے تیسری غیر مغربی اور بھارت ساختہ نئی کرونا ویکسین کو کو ویکسین کی ہنگامی منظوری دی اسی طرح سولہ نومبر روس نے انٹی سیٹلائٹ ویپن ٹیسٹ کیا جس کے نتیجے میں یہ ٹیسٹ کیا یہ روس کی بڑی کامیابی تھی تیس نومبر بلغاریہ میں بس حادثے میں استنبال سے لوٹنے والے چھالیس سہا موت کی مومے چلے گئے چوبیس نومبر جنوبی افریقہ کو کرونا وائرس کے نئے اومیو کرون کی دریافت ہوئی نئے وائرس کی جو کہ اس وقت چلنا ہے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ممالک کو پوری دنیا کو اپنی حفظ و امان میں رکھے کہا یہ جارہا ہے یہ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے لیکن اس کا جو پھیلنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ جلدی افیق کرتا ہے پچیس نومبر بلغاریہ کو کرونا کیسی کی تعداد میں ایک کروڑ کا حنصہ پار کرنے والا امریکہ بھارت اور برازیل کے بعد چوتھا ملک بن گیا ایسی طرح یہ تو نومبر کی بات رہی اب ہم دسمبر میں ہونے والے اہم واقعات کی طرف جائیں گے اور دسمبر آپ کو پتا ہے کہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور دسمبر میں کیا ہوا دسمبر کیسا رکھا اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے اس سے پہلے ایک کمیشن بریک ایک بار پھر خوش شامتید بات ہو رہی تھی سال دوزار اکیس میں رنما ہونے والے اہم واقعات کے والے سے ناظرین نومبر تک کے واقعات پر ہم نے روشنی مختصر روشنی ڈالی اور اب ہم دسمبر کی بات کریں گے دسمبر جو کہ آخری مہینہ دسمبر میں کیا ہوتا رہا اور چھے دسمبر کی اگر ہم بات کریں امریکہ نے چین میں مپہنی انسانی اکوک کی خلاف ورزیوں کی کو جواز بنا کر فروری دوزار بائس میں بیجنگ میں ہونے والی سرمایی اولمپیکس کا بائیکارڈ کیا یہ چونکہ امریکہ اور چین کے درمیان سرد مہری یہ جو جنگ ہے اس کا نتیجہ تھا بعد ذہا کینیڈا برطانیہ اور رسلیہ نے بھی امریکہ کی تقلید کرتے ہوئے اس کا بائیکارڈ کیا امریکہ کو کرونا کے پانچ کروڑ کیسی سے تتاوز کرنے والا پہلا ملک بن گیا اس طرح آٹھ دسمبر نے جرمن چانسلر اولاف شولز نے عوضے کا حلف اٹھایا سابق چانسلر انگلہ محلے کے سولہ سالہ اقتدار کا سورج بھی غروب ہوا نو دسمبر میکسیکو میں ٹرک حادثے میں پچپن تارکین وطن مارے گئے گیارہ دسمبر بھارت میں وزیراعظم موڈی کی جانب سے متنازے ذرہ قوانین واپس لینے اور پارلیمنٹ میں ان قوانین کے خاتمے کے لیے ووٹنگ کے بعد بھاتی کسانوں نے پندرہ ماہ سے جاری اتجاز ختم کرنے کا اعلان کیا اور واپس گھروں کو روانہ ہو گئے ناظرین یہ وہ اتنی بڑی خبر تھی بھارت میں کسان تحریک موڈی سرکار کے خلاف ڈٹ کر کھڑی رہی پندرہ ماہینے کا یہ سردی گھرمی اور ہر طرح کی موسم کی سختیاں انہوں نے برداشت کی لیکن موڈی سرکار کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے کالے کانون کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے اور ڈٹے رہے اتنا تشدد ہوا کسانوں کی ہلاکتیں ہوئیں اس کے باوجود تمام تر معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے لیکن کسان جو ان کے چیر میں تھے کٹاک انہوں نے وہ کھڑے رہے ڈٹے رہے اور بلاخر اس کانون کو موڈی سرکار کو واپس لینا پڑا اور یہ پہلا ایسا کانون ہے ناظرین جو موڈی سرکار کو بیک باؤنس کرنا پڑا جس کے اوپر ہے موڈی سرکار جس کو ہم رسس سرکار کہتے ہیں وہ ہمیشہ جو فیصلہ کر لیتی ہے ڈٹ جاتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں لیکن کسانوں نے یہ کر کے دیا اسی طرح سٹوڈینٹ یونین کے والے سے طلبہ تنظیمیں وہاں پروٹیسٹ کر رہی ہیں کشمیر کے والے سے جو 35 اے اور 370 اس کے خاتمے کے لیے بھی کشمیری جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن بھارت سے یہ بڑی خبر تھی موڈی سرکار کے خلاف بارہ دسمبر کی جب ہم بات کر دیں روز کرونا کیسز کی دادہ میں ایک کروڑ کا حنصہ پار کرنے والا امریکہ بھارت برازیل اور برطانی کہ بعد پانچ فاں ملک بن گیا اس وقت اسی طرح 16 دسمبر فلبائن میں آنے والے والا سال کا طاقتور ترین طوفان چار سو کے قریب زندگیاں نگل گیا 17 دسمبر عالمی ادارہ صحیحت نے نئی کرونا ویکسین نووہ فیکس کے استعمال کی ہنگامی منظوری دی اور 25 دسمبر ناسا یورپی خلائی کے ادارے ایسا کینیڈین خلائی ادارے سی ایس اے اور سپیس ٹیلیسکوپ سائنس انسٹیٹیوٹ نے مشترکہ طور پر جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ خلا میں روانہ کی 28 دسمبر آسٹریہ کے شہر ویانہ میں ایران اور عالمی طاقتوں کے مابین 2015 کے جہوری مائدے کی بحالی کے لیے مذاکرہ دوبارہ شروع ہوئے اس سال امریکی سکولو میں فائرنگ کے 34 واقعات پیچھ آئے جن میں 14 افراد جانسے گئے جبکہ 54 افراد زخمی ہوئے دنیا بعد میں کرونا وائرس اومیکرون ون کے وار جاری ہیں امریکہ برطانیہ فرانس اور مختلف یورپی مالک میں اومیکرون کے ریکارڈ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں مختلف ممالک کی جانی سے اومیکرون کیسے بچاؤں کے لیے سفری سماجی پابندیوں کے سلسلے میں جاری پابندیاں کا سلسلہ جاری ہے لیکن ان پابندیوں کے خلاف عوامی اعتجاج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے سال چونکہ 2021 اختتام پذیر ہوا اس سال کے جو اہم واقعات تھے وہ ہم نے اب تک پہنچا ہے مختصران ہماری ٹیم نے کوشش کی اب تک اس کا نچھوڑ اس کی پوری سمری پہنچائی جائے اور ایک یاداش کے طور پہ کہ پورے سال میں کیا ہوا ایک شور ہیل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھیں کہ کوشش کی ناظرین اس وقت اگر ہم 2021 کے اختتام کی اور 2022 کے آغاز کی بات کریں تو مختلف چیلنجز ہیں پوری دنیا کو کرونا کی نئے وائرس کو لے کر اور معاشی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو بڑے چیلنجز ہیں اس کے والے سے پوری دنیا اور خاص روپے ماحولیاتی تبدیلیوں کے والے سے 2022 بڑا چیلنجنگ سال ہوگا اور اس طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور پاکستان میں چونکہ اس وقت ایک سیاسی ماحول بڑا گرم ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ مارچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیا واقعی مارچ میں چونکہ مارمینچی سب کی ایکسٹینشن کے والے سے ریٹائرمنٹ کے والے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں ایکسٹینشن ہوگی یا ریٹائرمنٹ ہوگی یہ حکومت گر جائے گی یا نہیں جائے گی اس والے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں شدد پسندی کے خاتمے کے والے سے اور خاص طور پر جب ہم پاکستان میں پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان نے جو قومی اسلامتی نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی دی ہے وہ بڑا اقدام تھا اور اس کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ کیا دوزار بائیس میں جو سیاسی بہران ہے معاشی بہران ہے اس پہ کیسے قابو پایا جائے گا اس کے والے سے کیا پلان ہو رہے ہیں یہ بڑا چیلنج ہوگا موجودہ حکومت کے لیے بلدیاتی انتخابات تین اصوبوں میں اور ابھی کیپی کا جنگے سیکنڈ فیز باقی ہے جی بی باقی ہے اور کشمیر باقی ہے یہ حکومت کے لیے چیلنج ہوگا آئی ایم ایف سے مذاکرات حکومت کے لیے چیلنج ہوں گے اور اس کے علاوہ شد پسندی کا جو خاتمہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس کو موجودہ حکومت کیسے ہینڈل کرے گی یہ دیکھنا ہوگا اور اس میں ناظرین ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ پاکستانیت کے لیے پاکستان کے لیے چونکہ ہم سب نے اپنی ایف ایس ڈالنی ہیں اور یہ سال انڈ ہو رہا ہے نے اس سال کی ہماری قرآتہ دی ہونی چاہیے کہ ہم نے انڈیویجنلی اپنے آپ کو بدلنا ہے پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے اور چونکہ ہم بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا ہمارا محلہ علاقہ بدلے گا سوسائٹی بدلے گی پاکستان بدلے گا اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا سال دوزار اکیس کا یہ ہمارا آخری پروگرام اور اب سے چونکہ کچھ دیر کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے بعد دوزار بائیس کا آغاز ہو جائے گا اس آغاز سے پہلے ہم کی ٹونٹی ون نیوز کی پوری انتظامیہ اور خالص روپے پروگرام انسائٹ پاکستان روید محمد زفیق پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات جس طرح پورا سال آپ نے اور ہمیشہ آپ ہمارے پروگرام پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے آپ تک حقائق اور بہترین تجزیہ اور تفسیر آپ تک مچھائیں اور آپ کو دوزار بائیس میں بھی ہمارا یہ سسلہ جاری رہے گا اور کی ٹونٹی ون نیوز کی انتظامیہ اور انسائٹ پاکستان کا خیار رکھنا ہے اپنے معاشرے کا خیار رکھنا ہے مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی دوزار بائیس میں نئے پروگرام کے ساتھ نئے جذبے اور نئے جنون کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے